سرسامی مکھے منطرین نتیش کمار کا کارکرم تھا اور جیسے ہی کارکرم ختم ہوا وہاں مچھلی کی لوٹ ہو گئی لوگوں نے جم کر اتپات مچایا ہے پائیو فلوک توڑ کر ساری مچھلیاں وہاں موجود لوگ لے گئے لیکن ادھکاری دیکھتے ہی رہ گئے یہ پورا تماشا یوہاں نے کہا کہ نتیش کمار کو دیکھنے نہیں بلکہ یہاں وہ مچھلی لینے آئے تھے اس طوران انہوں نے پہلے دیواری استیت ماں وشہری منطر کا ادھکھاٹن کیا مکھے منطرین نے ادھکھاٹن کے بعد وہ امرپور کے لئے نکل گئے امرپور میں آجید کارکرم میں بھاگ لیا جہاں ویبھین ویبھاگوں دورہ پردشنی لگائی گئی تھی اس پردشنی میں مچ سے ویبھاگ کے دورہ بائیو فلوک لگائی گیا جس میں دھیر ساری مچھلیاں تیار رہی تھی وائی نیرکشن کے بعد جیسے ہی نتیش کمار نکلے اور وہاں موجود لوگوں نے مچھلیاں لوٹنے شروع کر دی یہاں مچھلیاں لوٹنے آئے ہیں ایسا وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہاں مکھے منطرین کا پرگرام تھا ویبھاگوں کی پردشنی لگی تھی اسی میں مچ سے ویبھاگ کی طرف سے یہ بائیو فلوک لگائی گیا تھا جہاں مچھلیاں اس بائیو فلوک میں دھیر ساری مچھلیاں تھی جیسے ہی نتیش کمار کا کافلہ یہاں سے گزرتا ہے وہاں موجود لوگ بائیو فلوک کو ہی توڑ دیتے ہیں اور مچھلیوں کی لوٹ ہو جاتی ہے دیکھیں کس طرح سبھی مچھلی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس بائیو فلوک کو بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں اور یہاں سے مچھلیاں لوٹ کر چلے جاتے ہیں کھلی سرکشہ بیوستہ کے بیچ بیہار کے مکھے منتری تیش کمار اور ڈیپٹی سی ایم سمیار چوہ دیر سہرسہ کے کہہرہ پرکھن کے دیواری ارسطان پہنچے اس طوران ہنڈیے کے تمام نیتا اور کاری کرتا موجود رہے مکھے منتری نیتیش کمار سب سے پہلے دیواری ارسطیت پرسیدھماوی شہرہ بھگوطی مامنسہ دیوی منوکامنا مندر کا ادھخاتن کیا وہیں مندر میں پوجاہ شنا کرتے ہوئے مندر پریسر میں مکھے منتری نے ورکشہ روپن بھی کیا اور تالاب میں مچھلیوں کو چھوڑا دیواری ارسطان سے نکلنے کے بعد مکھے منتری نیتیش کمار آمرپور پنچایت پہنچے جہاں ویبھین ویبھاگوں کے دوارہ لگائے گئے اسٹرول کا انہوں نے جائزہ لیا مکھے منتری نے ویشارہ بھگوطی اسطان میں پرچن ویبھاگ کی اور سے ویشارہ مہتصف کی گوشنا کی جو پرتیک ورش ویشارہ مہتصف یہاں اب منائے چاہے گا سمیں کی کمی کی کارن مکھے منتری مہز آدھے گھنٹے میں ہی سہر ساسے پٹنا کے لیے روانہ ہو گئے بھاگپا مالے کے پورو ودھائک منوج منزل نے پریسوارتہ کے دوران کہا 23 ستمبر کو بھاگپا مالے پرتیواد مارچ نکالے گی انہوں نے کہا کہ بیہار میں اپراد چھرم پر ہے چھے بجے موعدہ جلہ کے پیشنا نگر میں جو اسی گھر مہادلیت پریوار سے بسے ہیں مانجھی سماس سے رویدہ سماس سے تو ستہ سرنگچت بھو مافیاؤں نے دبنگوں نے تقریباً سوڑ ڈیڑھ سو کی سنکھیا میں سام سالے چھے بجے جب وہاں کے غریب کھتیر مجدور کام دھندہ کر کے کر کے لوٹ آئے تھے مہلائیں کھنا پکا رہی تھیں تمام انچل کھا جالیوں میں گھیرنے کے کام کر رہے ہیں ابھی حال میں 22 324 کو پھر ہم انچل کھا جالے پہ جا رہے ہیں اس لیے ہم نے ایک خوشنا کیا ہے کہ آنے والے 33 تاری کو نوازہ ڈھٹنے کے کھلا سمپون بیہار میں پرتیواد کریں گے اور جو سلنگنا پر آدھی ہے ان کو قریص سے قریص سجائے ملے سبھی غریبوں کو جمیل میں جائے پکا مکام دے سرکار یہ ہماری شرما نے کہا کہ پوروہ ویدھائک بھیما بھارتی کے پتی اور پتر پر وارنٹ نکلا ہوا تھا جس میں پتی آفدیش منڈل نے آتما سمرپن کیا تھا جبکہ پتر فرار چل رہا تھا کوڑ کے آدیش کے بعد یہ کرکی زپتی کی پرکریہ کی گئی ہے موسیقی 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 ایک افتیہ گاہ معاملہ جس میں ان کے پتر کا دھاک پتر کا بھی نام آیا تھا اس میں انتہان کرم میں باقی لوگ نے سرندر کر لیے کچھ لوگ گرفتار ہو رہے تھے ان کے پتر کے ورود کچھ ٹھو ہوا ڈانٹ علیہ ایسا نوانا کانٹ کو لے کر کانگریس نے پریس وارتہ کے اس طوران انہوں نے کہا کہ سطح میں بیٹھے لوگوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی گھٹنا گھٹی تو کس کی جواب دے ہی ہے محض چھوٹی زمین کے معاملے کو لے کر جن کے گھر کو جلائے گیا یہ دربھاگے پورن ہے وہیں بتایا جوارہ کہ اکلیش پریسار سنگھ نے وہاں گوشنا کی کہ اگر سرکار سادینوں کے اندر ان کا گھر نہیں بنوا دیتی ہے تو کانگریس پارٹی اپنے خرچے سنگھ کا گھر بنوا کی اس کے خلاف ایک پیدل یاترہ شروع کیا ہے آج یاترہ کا تیسرا دن ہے اور جب چوبیس پچیس تاریخ کو بودھ گیا میں اس کا سماپن ہونا ہے تو اس میں حادر نیئے ہم میرے پرباری مہن پرکاس جی اور ہم خود وہاں اپستیت ہو کے ہم لوگ اس یاترہ کا سواگت کریں گے اور سماپن کریں سمارٹ میٹر کے مادیم سے جو عام لوگوں کو چونہ لگایا جا رہا ہے اس کو سرکار کو گمبیرتا سے لینا چاہیے اور کیول اور کیول آدانی اس کے لیے جمعوار ہیں اور اس میں ملی بھگت نشید روپ سے کہ یہاں کے انجینئرز کبھی ہے تو یہ بھی ایک بڑی سمسیہ ہے آئے دن جو لوینڈر کا سیچویشن بیہار میں خراب ہوا ہے ہر جلے میں لوگوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں روڈ روبری ہو رہا ہے پٹنا جیسے شہر میں چین چھینہ جا رہا ہے اس سب کے متعلق ہم آگرہ کرتے ہیں اپنے پرباری اے آئی سی سی کے سمانیت پٹنا کے نکٹرہ دیارہ میں بار کے قارن پچھے سزار گرامن پلائن کرنے کو مجبور ہیں چودہ وارڈوں والی اس علاقے میں جل پرلے نے مویشوں سمیت گرامنوں کو گھروں میں پیت کر دیا ہے وراحت کے امید میں ظلہ پرشاسن کی اور دیکھ رہے ہیں گرامنوں کی استیتی بہت گم پھیر ہے راحت سامگری کی لوٹ کی خبریں آ رہی ہیں اور بنیادی سویدھاؤں کے ساتھ چکت سا سیوائیں بھی اپلبد نہیں ہیں اسثانیے لوگوں نے کہا کہ پندرہ دنوں سے بار میں فسے ہونے کے باوجود کوئی سرکاری ادھکاری ان کے حالات کو دیکھنے نہیں آیا بار سے آئے ہیں کہاں رہتے ہیں نکٹہ دیا رہا ہے نکٹہ دیا رہا ہے یہ بچہ مرہ کب جن ملیا ہے 20 دن ہو رہا ہے 20 دن ہو رہا ہے کتنے دن بار میں فسے ہو گئے تھے بار میں تو 20 دن سے 15 دن سے بھسے ہو گئے تھے کب آئے ہیں یہاں بار میں تو دیا ہے نا ہے گھار ہے نا ہے دو گھار ہے تاہم نے کہے صحب یہ ستیتی خرابے نہیں ہیں اب ہی تہیے گو مکھیا ہم نے کہے گاؤں میں کہے جیے مجھا ہے یہ بیرا آر کوئی ہو تو ہم نے کہے دو ماہینہ سے یہی گتی ہے دو ماہینہ رہا ہے مہینہ ہو گھلی جانور کو کیا خلاتے ہوں گے اب گھار میں کہ بھوسا ہائے وہ ہی خیہ ہے بھوکھلا ہوں رہا لے یا ہوں گھو موسیقی 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 دوہ دکانداروں نے بھی اپنے اپنے پرتشانوں کو بند کر چکیسکوں کی اس آندولن میں اپنا سمتھن دیا۔ ادھر آندولن کاری چکیسکوں کا کہنا ہے کہ سرکار دورہ جس طرح سے بغیر کسی جانج پرتال اور پربھاو میں آ کر ایک طرفہ کاروائی کی گئی ہے اس سے تو اب چکیسکوں کی پریکٹس کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وہیں چکیسکوں کا کہنا ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے آبدان دیرنے کے بعد نرسی ہوم کا سنچالن اوید نہیں ہے۔ دیکھیں یہ پوری گھٹنا کے دو پہلو ہے۔ دو پہلہ ہے کہ ڈاکٹر کے کلینک میں ڈیتھ ہوا اور وہ اپنے میریٹ پر وہ کیس چلے گا۔ اس میں جانچ ہوگی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی یا جس کا دوست ہوگا وہ اس کو سجا بھی لے گی۔ اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم لوگ کو بھی افسوس ہیں کہ کسی کے بچے کا ڈیتھ ہو گیا علاج میں یوہ آدمی کا ہو گیا۔ وہ جس کی بھی گلتی ہوگی وہ پورٹ میں ماملہ چلے گا۔ میریٹ میں اس کا ڈیسیجن ہوگا اور ہم لوگ کو پورا بھروسہ ہے اپنے نیای بیوستہ پر وہ کام ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کوئی کہنا نہیں ہے۔ سر بینہ جانچ کے کلینک کو دوسرا پہلو ہے ماملے کا کہ جس میں ڈاکٹر کے کلینک کو اوید کلینک کنکس کو سیل کیا گیا ہے۔ اب یہ بلکل ہی گئر کانونی ہے اور ہمیں تو آشرج ہے کہ ایسی احتیحاسی گلتی کیوں ہوئی پرساسن کے دوارہ۔ کیونکہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی ڈگری سہی ہے جو ڈاکٹر ہیں وہ بیہار میڈکل کانسی لوگ میں۔ مکھیا مدری دیویانگ جان سر شکتی کرن یوچنا کے تحت آج بیتیا سمہہر ڈالے میں کل تیس دیویانگ جانوں کو بیٹری چالیت سائیکل زلہ پتہ دیکاری دینیش کمار رائے نے اس کی چوابی دی ہے بیتیا زلہ دیویانگ جان سر شکتی کرن کو شانگ سے اس سمند میں انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی سماج کی مکھیدھارہ سے جھوڑ جائیں گے اور اب ان کے کاریوں میں بھی گتی آئے گی۔ زلے میں کل ایک سی اکیس دیویانگ جانوں کا چین کیا گیا جس میں سے آج تیس کو بیٹری چالی ٹرائی سائیکل دی گئی۔ ساتھی سماجی کوشان کے دورہ آنکھوں کے جانچ کر ان لابھوکوں کو چشمہ بھی دیا گیا۔ ٹرائی سائیکل ملے سے اب نئی ارجا کے ساتھ ہی اپنا کام کر سکیں گے۔ مدوانی زلے کے ویسپی پرکھن کے رگھولی پنچائت کے ساؤتھی گاؤں میں دلیت مہا دلیت اتی پیچھڑا اجاتی کے چھہتر پرچہ دھاریوں کی بھومی پر الپسنکھیک چھاتر آباز پنایا جا رہا تھا۔ جس کا پرچہ دھاریوں اور گرامینوں کے دورہ زبردست ویرود کرنے کے بعد زلہ پرشاہ سے نیروک لگا دی ہے۔ گرامینوں کے سمرتھرنے میں بیسپی کے پیجے پی ویدھائک اور بیہار ویدھان سبھا میں ستر اردل کے سچے تک ہری بھوشن تھاکر بچول بھی بھومی پر گرامینوں کے ساتھ ہی دھرنے پر بیٹھ گئے۔ دھرنے کو مضبوطی دینے بھاچپا زلہ دکھ شنکر جھا بھی پہنچے اور ویدھائک کے سر میں سر ملاتے ہوئے کہا کہ اس جگہ پر الپسنکھیک چھاتر آباز نہیں بنے گا۔ ماملی کی جانکاری ہری بھوشن تھاکر بچول نے بیہار کے ریپٹی سی ایم سمرات چودری بھومی سدھار راجیس و منتری اور بی جے پی کے پردیش دکھش دلیپ جائیس وال کو دی جس کے بعد مدھوبنی کے ڈی ایم آرون کمار ورما کے نردیش پر نرمان کارے پر روک لگا دی گئی ہے۔ یہاں الپسنکھیک چھاتر آباز و بیدھیالے بننے کی بات چل رہی ہے۔ یہاں پرثمت اس جمین کا ڈلیت پچھرا، اتی پچھرا اور الپسنکھیک بندھوں میں پہلے سے سرکار پرچا دے رکھا ہے۔ یہ چاروں طرف یہاں بہو سنکھیک سماج کی آبادی ہے اور یہاں دس فٹ پانی داتا ہے بار کے سمیہ میں۔ فسل کو بھی تیرہ تیرہ پانی دے کر کے پھوٹا ہوا دھان تھا۔ چھکدار سے میل کر کے پرساسن یہاں چھاترہ باس اور اسکول بنا رہا ہے۔ چھاترہ باس اور اسکول کا بیروض نہیں ہے۔ یہاں اوچیت جگہ نہیں بن رہا ہے یہ سرکار کے پیسے کا لوٹ خسوٹ ہے۔ اسی لیے یہاں کی جنتہ آندولیت ہے میں جنتہ کے ساتھ ہوں۔ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں پچیس سجار روپیہ کھرچ ہوا ہے اور دیکھئے کہ میری امی کے طبیعت خراب ہوتا ہے ہارٹ کا ہے۔ اس دن ایسا ایسا دیر تھر تھر تھرہ رہا تھا سب ادمی گھیج کر کے گھر لے گیا۔ اسی دن اس میں میری امی کا جان چلی جاتی۔ گریب ہے میرے پاس کوئی بھی ادمی نہیں ہے اسی لیے دیکھئے سب کا جئی ہو گیا ایک ادمی کا ہوا پر دھانے لگا ہوا ہے۔ باقی سب کا گریب ادمی جان کے سب کو جو جان دیا ہے۔ کوئی ادمی نے میری امی کا اس دن جان چلی جاتی تو کوئی ادمی کوئی ہوتا ہے۔ آپ ہی لوگ انصاف دیجئے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ کو انصاف چاہتے ہیں ہم۔ جان جایا جان رہے لیکن ہم لوگ جان چاہیے۔ بیہار کے نوادہ میں مفصل دھانا شویترکی کرشنانگر مہادلی ٹولا میں آگ کیوں لگائی گئی اس کا خلاصہ ہو گیا۔ بتایا جان رہا ہے کہ بھو مافیاؤں نے زمین پر قبضہ کے لئے بستی میں آگ لگا دی۔ گرامیوں نے بتائی کہ قریب بیس ورشوں سے کرشنانگر بستی میں مہادلی تریبار کے لوگ رہ رہے ہیں۔ اس زمین پر بھو مافیاؤں کی نظر ہے اور قبضہ کرنے کے ادیشے سے رات میں دبنگوں نے دو درجہ سیادی گھروں میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد اب اس معاملے میں نوادہ ایس پی نے بڑا ایکشن لیا ہے۔ اس معاملے میں ایس پی نے مفصل تھانا دھکش نلیش کمار کو لائن حاضر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک اس معاملے میں 28 نام جدوں میں سے 15 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ تین دیسی کٹھا اور کھوکا کے ساتھ چھے بائک برامت کی گئی ہے۔ اس میں جو ابھی تک سوچنا ہے اس دو دیٹیل وارک آؤٹ کر رہے ہیں آج 3 سٹ انگلوز کفی روس کر لیں گے یہ لنبا فیریاد ہے۔ لیکن ہم کو جو جانکاری مطلب ہے کہ وہ کیڑیسٹر سربے میں سابیس سربے میں وہ کے ار وزیروہ مالک رونگ ہوئے گا۔ مجھنا سربے میں وہ رہیتی روپے گھوک حسیتوہ اور جو دو رکھی ہیں دامیدار اسے گرود میں ابھی نیالیہ کو عملہ دی جارہا ہی نہیں ہے اور نیالیہ نے 25-24 کو ایک آنیس پارید کیا ہے کہ پہنگان کمیسر پوائنٹ گیا ہے جو انسپیکٹ ہے یا ڈیسپیوٹڈ لائن اور ریپورٹ دیا رہا ہے یہ اس میں ورڈ ہیں تو ہم لوگ سام تک اس کا اپنے اصطر سے تتہیو کو سوری طرح سے داخل کریں جیسا کہ ڈی ایم صاحب نے بتایا یہ جو کانٹ ہویا ہے یہ 18 قریب شام میں ساتھ سے سبا ساتھ پیچھے کے بیچ میں یہ سمجھنا پڑا ہوئی تھی کہ پسلتانہ کر 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 کرشننگر ندی پر کچھ گھٹنا ہوئی وہاں پہ جو ہے وہ تھانہ ترنگ پہنچا ہے اس کے بعد رین فورسمنٹ میں رین فورسمنٹ لے کے دوبارہ سے جو ہے ڈی ایسپی اس کے بعد بائر دونوں ڈی ایسپی صدر بن صدر تو وہاں پہ رشتی ہیں سیچویشن کا اس کے نیمتن پایا گیا بی پی ایسی نے ویکنسی نکالی ہے یہ بیروزگار یوکوں کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہیں بیہار لوگ سیوائیو کی سترویں سیوکت سیویل سیوہ پرتیوگیتہ پریکشہ میں 1964 پدوں پر بھرتی ہوگی سترہ ویبھاگوں میں 1939 پدوں کے لیے ادھی آجنا مل چکی ہے دو ویبھاگوں سے 35 سنے پد آنا شیش ہے بی پی ایسی سترویں بھرتی کا آیو جھن پرانے آرکشن روشٹر پر ہی ہوگا پچاس پرتیشت آرکشن کے نیم کے تحت آویدن لیے جائیں گے بیہار لوگ سیوہ آیو کی ادھرکش پرمار روی منوبھائی نے پریس کانفرنس کا یہ جانکاری دی اس بار 1900 سیدھک پدوں پر آویدن لیے جائیں گے بی پی ایسی کے اتحاس میں آج تک سینکٹو سیوہ سیوہ کی پریکشہ میں اتنی رکھتیاں کبھی نہیں نکالی گئیں میں اس پریکشہ کے لیے ویکنسی سے 10 گناہ بھیہرتیوں کو لیا جائے گا فروری مارچ میں ایسی ایگزام ہوگا ساکشہ اتکار کے لیے ویکنسی سے 10 گناہ بھیہرتیوں کو لیا جائے گا تو اس بار جو بھاگوں سے ہم لوگوں نے اپلیکشن بیتنسی کے بارے میں سوچنا برابر پرات کی ہے قریب قریب ابھی بھاگوں سے آگی ہے ایک یا دو بھاگ سے آنا باقی ہے جو ہم لوگ بعد میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو سیونٹی ایتھ جو ایگزام ہے سہوک پرتیوزگا پریشاہ وہ نمبر کے سیکنڈ ہاپنے ہونے کی سنبھاؤنا ہے اس کی سنبھاؤت تھی تھی ہم لوگوں نے سترہ نمبر کو دی تھی تو اسی کے آس پاس جو ڈیٹ اویلیپل ہوگی اس ڈیٹ کو ہم لوگ ایگزام لیں گے